ہائے گائز آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا گاجر کا حلوہ بنانے کی بہت آسان ریسی پی گھر پر ہی ہم بہتار جیسا گاجر کا حلوہ بنا کر تیار کر لیں گے اسے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک کلو دودھ لیا ہے جسے ہم نے اُبالنے کے لیے رکھ دیا ہے ہم اسے خوب گاڑا کر کے اُبال لیں گے اس سے ہمارا ککنگ پروسس آسان ہو جائے گا اور اس پہ بہت اچھی ملائی بھی آ جائے گی اب گائز ہمیں کڑھائی لیں گے بڑی اور اس کے اندر شامل کریں گے گاجر جو ہم نے قدو کس کری ہوئی ہے اور یہ وزن میں ٹو کیجی ہے تو اسے ہم شامل کر دیں گے ہم یہاں اُبالنے والی گاجروں کا حلوہ نہیں بنائیں گے اس کے اور اس کے ٹیسٹ کے اندر فرق ہوتا ہے گائز اس طرح سے بناتے ہیں تو اس کا اوریجنل ٹیسٹ یہ آتا ہے اور یہ کھانے میں اچھا لگتا ہے تو اس کو ہم تھوڑا اوپر نیچے کر لیں گے گائز گاجریں ابھی ہماری کڑھائی میں بھری ہوئی دکھ رہیں گے لیکن جب یہ تھوڑی گرم ہو جائیں گی تب یہ کم ہو جاتی ہے دیکھئے اب پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری گاجریں پہلے کی مقابلے نرم ہو چکی ہیں اور گاجروں نے اپنا پانی چھوڑنا بھی دیکھئے سٹارٹ کر دیا ہے پہلے اس کا ہم پانی کم کر لیں گے اور اس کے بعد میں دوسرا پروسس سٹارٹ کریں گے دیکھئے اس طرح سے گاجروں نے پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے آپ اسی طرح سے بنائیے گا سٹیپ بائی سٹیپ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو گاجر کا حلوہ بہت آسان اور اچھا بنے گا اب گائز ہم اس کے اندر چینی شامل کر دیں گے میں یہاں دھائی سو گرام چینی کا یوز کر رہا ہوں آپ اپنے ٹیس کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم حلوہ بنا رہے ہیں گائز تو تھوڑا سا میٹا ہونا تو اس کا بنتا ہی ہے اس لئے میں نے یہاں دھائی سو گرام چینی کا یوز کیا ہے اس کو اوپر نیچے کر دیں گے یعنی کہ اس کے ساتھ ملا دیں گے اور مکس کر دیں گے اور بننے کے لئے چھوڑ دیں گے چینی ہماری میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے گائز دیکھئے اور ابھی چینی کے اندر پانی آ گیا ہے اب ہم اس کے ہاں پہ تین الائچیں ڈال دیں گے ثابت میرے پاس الائچیں کا پورٹر نہیں تھا تو میں نے الائچیں ڈال دی ہیں دیکھیں ابھی چینی بھی اپنا پانی چھوڑ لی ہے تو ابھی ہمیں چینی کو بھی خوش کرنا ہے اور اس طرح ہی گاجر کے اندر بڑیہ طریقے سے ایبزورب بھی ہو جائے گی جس سے اس کا ٹیسٹ بڑیہ ہو جائے گا اب یہاں پر آ کر گائز ہم اس کے اندر شامل کریں گے دیسی گھی تھوڑا سا قریب دو سے تین چھوٹے سپون اس میں ہم شامل کر دیں گے اس سے اس کا کلر بھی بڑیہ ہو جائے گا اور دیسی گھی کا اسمیل بھی آئے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا اور اسے مکس کر دیں گے اگر آپ دیسی گھی نہیں کھانا چاہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ویسے ڈال لیں گے تو بڑیہ لگتا ہے گاجر کا علوہ کھانے میں اور اسے ہم مکس کر دیتے ہیں گائز اب گائز دیکھیں ہماری جو چینی ہے وہ بلکل ایبزورب ہو چکی ہے دیکھیں بلکل بھی ہلوے کے اندر اب چینی کا پانی نہیں ہے یعنی کہ ہماری گاجر کے اندر چینی پوری طرح سے بیٹھے چکی ہے یعنی کہ ایبزورب ہو چکی ہے یہاں پہ آکے گائز ہم اس کے اندر دودھ شامل کر دیں گے جو ہم نے ون کیجی اوبال رکھا تھا پہلے سے پہلے سے گائز ہم دودھ کو اوبال لیتے ہیں تو ککنگ پروسس آسان ہو جاتا ہے دودھ بگاڑا ہو جاتا ہے اس کے اندر ملائی آ جاتی ہے دیکھیں ملائی بھی دودھ میں آپ کے سامنے آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ جلدی گاجر کا حلوہ بنا کر تیار کر لیں گے اب گائز ہم اسے مکس کرنا سٹارٹ کر دیں گے جو ہم نے دودھ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اسے چلاتے رہیں گے اس طرح سے دودھ کا کھویا بھی اس کے اندر بننا ہے سٹارٹ ہو جائے گا اور بینہ کھوئے کے ہی ہمارا گاجر کا حلوہ بہت شاندار طریقے سے تیار ہو جائے گا ویسے کھویا ڈالنا آپ چاہیں تو بیچ میں ڈال سکتے ہیں جسے میں ہلکا پھل کا گارنش کڈائم ڈال لوں گا اور آپ بندر ٹائم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر دودھ کو اس طرح سے تیار کریں گے تو آپ کو ڈالنا نہیں پڑے گا کھویا دیکھئے ہمارے گاجر کا حلوے کا کلر بھی بڑی آ گیا ہے اور ابھی جو ہے اسکندر دودھ یعنی کہ موسٹر باقی ہے دودھ کا ابھی ہم اسی طرح سے اسے اور بنانے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھئے اور اس کو چلاتے رہیں گے یہاں پہ آگے گائیز ہمیسے لگاتار چلانا ہے ورنہ یہ نیچے سے لگنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اب اس پروسس میں دیکھئے کھویا بننا سٹارٹ ہو چکا ہے اس طرح سے بینہ کھویا کا ہمارا گاجر کا حلوہ بہت آسان طریقے سے تیار ہو جائے گا اگر آپ ساری چیزیں ایک ساتھ یا بہت جلدی اللہ ڈال دیں گے تو کوکنگ پروسس لیٹ ہو جاتا ہے اور حلوہ دیر میں بنتا ہے دیکھئے حلوہ ہمارا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی سمپل تیری سی پیئے کھانے میں حلوہ ہمارا بڑیا ہی بنے گا گائیز دیکھئے اب جو ہے دودھ بھی اس کے اندر بالکل ایبزورب ہو چکا ہے یعنی خوشک ہو چکا ہے تو ہم لگاتار چلاتے ہوئے سے بناتے رہیں گے تھوڑی دیر اور جتنا اچھے طریقے سے ہم اسے بنا لیں گے اتنا ہی یہ ٹیسٹ میں بڑیا ہوگا اگر اس کے اندر تھوڑا ایبزورب ہو جائے گا دودھ وغیرہ مطلب رہ جائے گا تو تھوڑا سا ہی کھانے میں اچھا نہیں لگے گا اب گائیز ہم لاس میں آکے اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سی ڈرائی فروٹ میرے پاس آج کاجو اور ناری ایویلی بل ہیں تو میں نے وہی ڈال دی ہے گائیز جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کھاتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو فائنلی گائیز ہمارا دیکھئے گاجر کا حلوہ بن کر تیار ہو چکا ہے ایک بار دوبارہ سے اسے مکس کر دیتے ہیں تاکہ ڈرائی فروٹس آپ اس میں مل جائیں اس کے علاوہ آپ سرونگ کے ٹائم جبھی سب سرف کریں تو ایکسٹر ڈرائی فروٹس اور ماوہ بھی ڈال سکتے ہیں ویسے ماوے کے بھروت ہے نہیں تو اس جانوں میں آپ اسے ٹرائی کریں گائیز بہت اچھا بنتا ہے ہارڈلی آدھے سے پون گھنٹے میں اس طرح سے بنائیں گے تیار ہو جائے گاجر کا حلوہ تو آپ اسے لائک اور شیئر کریں حلوہ بنا کر ٹیسٹ کریں اور جو ریسپی دیکھنے کے لئے آپ نے وقت نکالا اس کے لئے آپ کا شکریہ